اگر آپ پر بھی رمضان کے روزوں کا کفارہ لازم ہو گیا ہے یا کفارہ کے بارے میں اہم مسائل اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چند منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کے مند میں کوئی بھی سوال باقی نہیں رہے گا تین صورتیں بیان کریں گے اور دو صورتوں میں ایک ایک مسئلہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلا صورت یہ ہے کہ روزہ کا کفارہ آپ پر لازم ہے تو وہ کفارہ کیسے ادا کرے گا اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ شروع کہاں سے کرنا ہے اور ختم کہاں سے کرنا ہے پہلے صورت پر موقوف ایک مسئلہ ہے دوسرا صورت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کفارے کے روزوں پر قادر نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا اور ایک مسئلہ اس پر بھی متفرع ہے اور موقوف ہے تیسرا صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے کئی روزے ایک ہی رمضان میں توڑ دیے ہیں اور چھوڑے ہیں تو اس آدمی کے لئے کیا حکم ہے کتنے روزے رکھے گا کفارے کا کیا صورت ہے اور اگر الگ الگ رمضان میں روزے چھوڑے ہیں تو اس آدمی کے لئے کیا حکم ہے تو آتے ہیں سب سے پہلے صورت پر اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے پہلا صورت یہ ہے کہ رمضان کا ادائی روزہ توڑ دینے کے کفارہ میں سب سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے غلام آزاد کرنا ہے لیکن آج کل کے دور میں یہ غلاموں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے غلام آج کل ہے نہیں تو اب بندہ کیا کرے گا کرے گا یہ کہ دو مہینے لگاتار روزے رکھے گا دو مہینے لگاتار روزے رکھے گا تفصیل اس میں یہ ہے کہ ایک بھی روزہ اگر درمیان میں چھوٹ گیا خواہ عزر کے وجہ سے ہو یا غیر عزر کے وجہ سے کوئی وجہ ہو یا نہ ہو ایک بھی روزہ اگر اس نے چھوڑا تو پھر سے ایک نئی سرے سے دو مہینے روزے رکھے گا ایسے دنوں میں شروع کرے گا کہ جس میں یہ پانچ دن نہ ہو دو دن عید الفطر اور عید العزہ اور تین دن ایام تشریف یہ پانچ دن اس کے درمیان میں نہ آ جائے ایسے دنوں میں شروع کرے گا اس کا آسان صورت یہ ہے کہ جب عید العزہ ہو جائے اور ایام تشریف گزر جائے تو اس کے بعد شروع کرے تو وہی وقت جو ہے وہ صحیح وقت ہے ٹھیک ہے اچھا اب عورت کے لئے کیا حکم ہے کہ عورت کے لئے تو ہر مہینے میں یہ مسئلہ ہے حیث کا اور نفاظ کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو حیث والے عورت کے لئے حکم یہ ہے کہ جب بھی وہ پاک ہو جائے تو اس میں ایک دن بھی گیف نہ لانے دے اور پاک ہونے کے بعد فوراں روزہ رکھے تاکہ اس میں کوئی گیف نہ آئے تو یہی صورت ہے حیث والے کے لئے اور نفاظ والے عورت کے لئے حکم یہ ہے کہ نفاظ والے عورت نئی سرے سے دو مہینے روزے رکھے گا کیونکہ یہ کم دن نہیں ہوتے تقریباً چالیس دن لگتے ہیں اس نفاظ والے عورت کے لئے تو نفاظ والے عورت نئی سرے سے دو مہینے روزے رکھے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایک صورت اور اس پر متفرح ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کفارے کے روزے چاند دیکھ کر قمری طرح پر رکھیں گے قمری مہینے کے پہلے تاریخ سے روزے شروع کی تو پھر وہ دو مہینے رکھے گا چاہے وہ دو مہینے ناقص ہو یعنی تیس دن پورے نہیں ہو انتیس دن ہو یا وہ مہینے کامل ہو تیس دن کی یا ایک کامل ایک ناقص یعنی ایک تیس کا ایک انتیس کا دو مہینے روزے رکھے گا لیکن اگر اس نے قمری مہینے کے پہلے تاریخ سے شروع نہیں کیا کسی اور دن شروع کیا تو پھر یہ آدمی یہ عورت ساٹھ دن روزے پوری کرے گا سمجھ میں آگئی بات اور اگر اس کے درمیان ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو نئی سرے سے روزے رکھے گا جیسا کہ میں نے پہلی بھی بیان کیا دوسرا صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفارے کے دو مہ کے پہلے درپے روزے رکھنے کے قادر نہیں ہو جیسا کہ میں نے اجمالی خاکہ میں بتایا تو وہ آدمی کیا کرے گا وہ آدمی یہ کرے گا کہ مسکینوں کو کانا کلائے گا کتنی مسکینوں کو کانا کلائے گا ساٹھ مسکینوں یا فقیروں کو صبح و شام کانا کلائے گا دو وقت کا پیٹ بر کر کانا چاہے ان کا پیٹ توڑے کانے سے کیوں نہ بر جائے ساٹھ مسکینوں کو کانا کلائے گا اگر کانا دینا چاہے تو ہر مسکین یا فقیر کو صدق فدر کے مقدار کے برابر اناج یا اس کا رقم بھی دے سکتا ہے ٹھیک ہے یہ صورت پر اپنے ذہن میں یاد لگ کے یہ آسان صورت ہوتا ہے اور اگر ایسا ہے کہ حرم ٹائم وہ کانے کے لیے نہ آئی یا کانا بجوانے کے صورت نہ ہو تو پیسے بجوائے ٹھیک ہے ایسے صورت میں یہ بھی صورت ہے اب دوسرا صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شکل یہ ہو گیا دوسرا صورت ٹھیک ہے اور اس دوسرے صورت پر ایک مسئلہ متفرد ہے کہ اگر ایک ہی مسکین کو ایک ہی دن میں کفارے کا سارا کانا ایک دفعہ میں دے دیا یا تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیا ایک دن میں ٹھیک ہے تو یہ صرف ایک آدمی کا ایک دن کا ادا ہوگا ایک دن کا اور ایک گزر گیا تو باقی ساٹھ میں ایک کا ادا ہو گیا اور باقی آپ کے ذمہ میں ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ ایک کم ساٹھ مسکینوں کو اور ادا کرنا چاہیے یہی حکم ہے ایک دن میں ایک ہی وقیر یا ایک مسکین کو کفارے کے اناج کی قیمت دینے کہ ایک کا ہے یہ صرف ایک دن کا ادا ہوگا باقی دن آپ کے ذمہ پر باقی ہوگا ٹھیک ہے اب تیسرا صورت یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے ایک رمضان میں کئی دنوں کے روزے چوڑے ہیں تو وہ کیا کرے گا اور کسی روزے کا کفارہ بھی نہیں رکھا ہے تو اب وہ شخص کیا کرے گا وہ شخص یہ کرے گا کہ ایک ہی رمضان میں چاہے دو دن تین دن جتنے بھی روزے انہوں نے چوڑے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی کفارہ یہ لازم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک کفارہ اس کے لیے کامل ہو جاتا ہے اس سے وہ ذمہ فارغ ہو جاتا ہے اس بندے کا لیکن اگر کئی رمضان میں کئی روزے چوڑے ہیں تو اس کے لیے الگ الگ کفارہ رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور کفارے کے تعداد پہلے میں نے بتا دیا کہ اگر قمری اعتبار سے وہ دو دو مہینے ہیں چاہے وہ دو مہینے ناقص ہو یا کامل ہو ٹھیک ہے اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ رمضان میں روزہ چھوڑ دیا اس کے لیے کفارہ رکھ دیا کفارہ انہوں نے دو مہینے کے روزے رکھ لیا اب پھر سے رمضان میں روزہ چھوڑا تو پھر سے کفارہ رکھنا پڑے گا کفارے کے روزے رکھنے پڑیں گے وہ پہلا والا کفارہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی بھی سوال آپ کے مند میں باقی نہیں رہا ہوگا اگر کوئی بھی سوال ہے تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ مدلل اور تفصیل کے ساتھ جواب ملے گا جزاک اللہ و خیرہ